ایک سیٹ جی تھے ان کے ایک لڑکا تھا اس لڑکے کا نام بدھو تھا بدھو تو سیٹ جی کے پانس میں بہت بڑا بجنس تھا دکان تھی پرانے جمانے کی بات ہے تو سیٹ جی گھوڑی پر بیٹھ کر دکان جاتے تھے تو سیٹ نے سوچا اس بدھو کو ساتھ میں لے جانا ٹھیک نہیں ہے بدھو بکتی کے ساتھ میں ڈیشٹر بہت ہوتا ہے مورک کے ساتھ میں تم بھی کام نہیں کر پاکے کیونکہ مورک کو بتانے میں ہی تمہارا ٹائم چلا جائے گا بڑی سمجھ سے آ جاتی ہے مورک کے سکھلاوتے گیان گانٹ کا جائے اور کوئلہ ہوئے نہ اوجلہ جو سومن سابون لائے کوئلہ میں کتنی سابون لگا دو پر وہ شفید نہیں ہو سکتا ہے مورک کو کتنا سکھا وہ مورک ہی تُلھے مورک کیسے سمجھے مورک ایردہی نہ چیت جو گر ملے بیرنچے سم پھولے ہی پھلے ہی نہ بیتے یدہ پہ سودھا برسائی جلت تو بدھو کو گھر میں رکھ دیا کہ گھر میں رہو اور تمہاری ماں جو کام بتائے اس کام کو کرو کبھی کبھی تمہاری ماں کام بتاتی ہے کہ بیٹا باجار سے سبجی لے آؤ بیٹا یہ سامان یہاں پر اٹھا کے رکھ دو جو بدھو اور جدی ہوتے ہٹھی ہوتے وہ ماں کا کہنا نہیں مانتے باپ کی بھی بات نہیں مانتے ہٹ ہے ان کے پاس اور مورک کا لچھن ہوتا ہے کہ مورک جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلی بات ہٹھی ہوگا دوسرا نمبر وہ سٹھی ہوگا سٹھ بانے دست ہوگا تیسرا کروڈھی ہوگا یہ مورک کے تین لچھن ہوتے ہیں ہٹھی سٹھی کروڈھی اگر یہ لچھن آپ کو اپنے اندر دکھائی دیں تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے خود بھی آپ گھوشنا کر سکتے ہو کہ آئی اے مورک میں مورک ہوں یہ دیئے آپ ہٹھی ہو سٹھی ہو بہت کروڈھی ہو یہ مورک کا لچھڑا تو ماں نے کہا بیٹا پانی بھر لائیے کوئی سے وہ لڑکا بولا ماں بالٹی اور رشی لائکر مجھے دے دیجئے تو میں بھر لوں تو ماں نے کہا ادھر رکھی اٹھا لیجئے بولے آدھا کام تم کرو تو آدھا میں کروں گا تھوڑی دیر بعد ماں نے کہا باجار سے سبجی لے آئیے تو بدھو لڑکا اس نے کہا جوتے اٹھا کر لائیے پہنا دیجئے تو سبجی لے آئیے ماں اس سے پریشان ہو گئی سام کو جب سیٹھ جی آئی ہے تو اس بدھو کی ماں نے کہا کہ اس کو گھر میں مت رکھو اس کو تم ساتھ میں لے جاؤ اس کو جو میں کام بتاتی ہوں تو یہ مجھے دوسرا کام بتا دیتا ہے میں بولتی ہوں سبجی لے آؤ تو یہ بولتا ہے جوتے اٹھا لاؤ پہنا دو اب یہ بدھو تو واسطم بدھو ہے نام بھی بدھو کام بھی بدھو بدھی بھی بدھو 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 اب کیا کرو اس بدھو کو تو سیٹھ اور سیٹھانی سلاہ کرتے ہیں کہ بڑا آشر ہے کہ بدھو پیدا کیسے ہوا کبھی کبھی تم پتی پتنی دونوں بدھیمان ہو لیکن دونوں بدھیمان سے بھی بدھو پیدا ہو جاتا ہے کیسے ہوتا ہے کیونکہ یاد رکھنا تم تو سریر کو جنم دیتے ہو لیکن آتما کو تم جنم نہیں دیتے ہو آتما تو دور سے کہیں الگ سے کہیں دوسری جگہوں سے بھرمن کرتی ہوئی تمہارے ساتھ میں کچھ کرم چکر کا بھوگ سے ستا اس لئے آ کر کہ تمہارے گھر میں پتر کی روپ میں پتری کی روپ میں پوتا کی روپ میں پوتی کی روپ میں ناتی کی روپ میں وہ جنم لیتی ہے بھائی کی روپ میں جنم لیتی ہے اور وہ آتما تم کو کرم کا پھل دینے کیلئے جنم لیتی ہے اس لئے کبھی کبھی اچھے اچھے لوگوں کے گھروں میں ہی بدھو لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اور پورے گھر کو پریشان کرتے رہتے ہیں اس لئے میں نیویدن کروں گا کہ آپ اتنا پن کمائیے کہ آپ کے ہاں کوئی اچھی آتما دبی آتما مہان آتما پرکھر آتما بدھمان آتما سمجھدار آتما ہی جنم لے یہ مورک آتما کا جنم تمہارے یہاں نہ ہو اور یہ کوپی گھڑووان پتروں نیرگونیشیا ستائی ورہا یکس چندرہ ستموہنتی نچتارہ سہسرسا ایکین اپ سبریچھین پسپتین سوگندینہ آواز بہت تیز تو نہیں ہے بڑ 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 تو نہیں ہوتا ساپ سنائی دے رہا بڑ بڑاتا ہو تو کم کراتا ہوں بڑی آئے میں جور سے بہت تو نہیں بولتا ہوں کبھی کبھی جوش میں آ جاتا ہوں کیونکہ بدھو مانتا نہیں تو جوش کرنی پڑے گا بہت اچھی بات ایکین اپ سبریچھین پسپتین سوگندینہ واشتم شاد بنم شربم سپترین کولم یتھا یہ نیتی شاشتر کی اس لوگ ہے ایک شگندیت برچ خوشبودار پھولوں سے لڑا ہوا برچ چھوٹے سے جنگل کو شگند سے بھر دیتا ہے ایک ہی برچ ہے جس میں خوشبودار پھول لگے لیکن ایک ہی برچ اپنی خوشبودار پھولوں سے لڑا ہے پورے جنگل کو شگند میں کر دیتا ہے ایسے ہی ایک ہی سنسکاری پتر آپ کے پورے کل کٹمب کو آنند میں کر دیتا ہے شمان میں کر دیتا ہے پورے پریوار کا گورو موچہ اٹھا دیتا ہے اس لئے یاد رکھنا جب کبھی کسی مہان سنت سے پتر کا آشیرواد مانگنا یا مندر میں پتر کا آشیرواد مانگنا تو یہ جرور کہنا ایک دینا یا دو دینا لیکن جو دینا وہ ایسا دینا کہ جلتا ہوا دیپک ہو بجھا ہوا دیپک نہ ہو خوشبودار پھول ہو سیٹ جی جو سام کو واپس آتے ہیں سیٹھانی کہتی ہیں سیٹ جی یہ آپ کا جو بدھو بیٹا ہے اس کو تم اپنے ساتھ لے جایا کرو یہ گھر میں مجھے بہت تنگ کرتا ہے تو سیٹ جی نے کہا کہ یہ میرا بدھو بیٹا ہے کیا تیرا بدھو بیٹا نہیں تو ساجے میں بیٹا ہے دونوں کا ہے سیٹھانی نے کہا چل رہی تھی سیٹ جی کا جو منی بیگ تھا جس بیگ میں روپی رکھتے تھے وہ بیگ گھوڑی کی پیٹ سے کھسک کر نیچے گر گیا بودھو بیٹا ہے بودھو نے دیکھا کہ گھوڑی کی پیٹ سے کچھ سامان گیرہ ہے لیکن اٹھایا کیونکہ بودھو تھا جب سیٹ جی دکان پر پہنچے دیکھا ان کا منی بیگ نہیں ہے گر گیا سیٹھ نے پہنچا بودھو گھوڑی کی پیٹ سے کچھ سامان گیرہ تھا نیچے ہاں پاپا گیرہ تھا ایک بیگ گیرہ تھا بولے تو تو نے اٹھایا ہاں پاپا میں نے بلکل نہیں اٹھایا تو کیوں نہیں اٹھایا کیونکہ پاپا تم نے بتایا نہیں اٹھانے کو تو ہم نے اٹھایا نہیں بودھو تو پورا بدھو ہی ہے اب یاد رکھنا گھوڑی کی پیٹ سے کوئی سامان گیرے تو اس کو اٹھا لینا اور میں ایک تجھے رومال دیتا ہوں اس میں باندھ کر لے اگلے دن پھر بدھو چلا تو اس دن گھوڑی کی پیٹ سے کوئی سامان تو نہیں گیرہ لیکن گھوڑی نے گوبر کیا تو بدھو نے سوچا یہ بھی کوئی اوپر سے سامان ہی گر رہا تو اس کو کپڑے میں باندھا گھٹری سب اٹھا کے اور پیٹ پر گھٹری لٹکا ہے لٹکا ہے لادے لادے تو اس گوبر کا پانی چوچو کر سب پیٹ لتھر گئی پینٹ لتھر گئی اور پھر پہنچا تو سیٹھ جی کی دکان میں پہنچ کر کے پاپا کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا تو سب پھائیلے لتھر گئی بولی یہ کیا ہے بولی آج پاپا یہی سامان گیرہ تھا اوپر سے تو سیٹھ نے مستق میں ہاتھ مارا کہا بھاگی پھوٹ گئی بدھو کا جنم ہو گیا اس کو کیا کرو یہ تو یہاں بھی تنگ کرتا ہے اُلٹا ہی کام کرتا ہے یاد رکھنا کوئی بیکتی آپ کو کسی کام کے لیے آجیا دے آدیش دے نردیش دے سنکیت دے ڈائریکشن دے لیکن اُس میں آپ کو اپنے بیبیک کا بھی پریوب کرنا پڑے گا کیونکہ اُس سمیں وہاں پر کنڈیشن پوزیشن سیچیشن کیا ہے اُس کو دیکھ کر کے آپ کو ڈیسیجن لینا پڑے گا ڈیسیجن لینے کی چھمتہ نہیں رکھتے بیبیک نہیں ہے تو آپ بدھو لائن میں ہی کنے جاؤ اس لئے سیم بھی بیبیک رکھیں بہت بڑی گھٹنا ہوئی سیٹھ نے کہا اب تو گھر رہے بولے سیٹھانی کہتی ہیں سیٹھ کے ساتھ رہے تم کہے تو سیٹھانی کے ساتھ رہے تو کہاں رہوں بولے دونوں کے بیچ ہم رہے جب سیٹھانی کوئی سندیس دیں گی تو میرے تک پہنچا دینا بس اتنا کام کرو اور کچھ مت کر تھوڑے دنوں کے بعد سیٹھانی کے بیٹی کا جنم ہوا لڑکی پیدا ہوئی سیٹھانی نے کہا بدھو جاؤ اپنے پاپا سے بتا دو سیٹھ جی سے کہ لڑکی کا جنم ہوا ہے تو بدھو گھر سے دوڑا راستے بھر چلاتا گیا سیٹھ جی تمہارے لڑکی پیدا ہوئی ہے سیٹھ جی تمہارے لڑکی پیدا ہوئی ہے اور وہاں جب دکان میں پہنچا وہاں بھی چلائیا سیٹھ جی اے سیٹھ جی پاپا تمہارے لڑکی پیدا ہوئی ہے سیٹھ جی کے پاس میں بہت بڑے بڑے آدمی بیٹھے تھے مہان لوگ سیٹھ جی کو تھوڑا بیجتی لگی کہ دور سے چلاتا لڑکی پیدا ہوئی پاپا تمہارے لڑکی یہ نہیں کہہ سکتا بہن میری آئی ہے بلائیا اور ایک تھپڑ مارا کہا مورک بددو کوئی سندیس لے کر آنا جور جور سے مت چلانا میں کوئی کام کر رہا ہوں کسی سے بات کر رہا ہوں تو چپ چاپ کھڑے رہنا جب پھر ہی ہو جاؤں گا تب کان میں بتانا بولے ٹھیک دوسرے دن گئے سیلنڈر پھٹ گیا گھر میں آگ لگ گیا سیٹھانی جل رہی تھی سب گھر جل رہا تھا سیٹھانی نے کہا دوڑ کے پاپا کو بتاؤ جا کے تو بہت تیز دوڑتا ہوا گیا چپ کے سے اور وہاں سیٹھ جی بجی تھے لوگوں سبات کر رہے تو چپ پہ کھڑا رہا دو گھنٹے بعد سیٹھ جی پھری ہوئے بولے کیا ہے بددو تو کان میں جا کر کہا کہا کہ پاپا گھر میں گئے سیلنڈر پھٹ گیا ہے ممی جل گئی ہے وہ آگ لگ گئی ہے بولے تو کتنی دیر سے آئے بولے دو گھنٹے سکھڑا ہو تو تورت کیوں نہیں بتایا بولے آپ نے کہا تھا کہ جب پھری ہوں گے تو کان میں بھی بتا سیٹھ نے اپنا ماتھا ٹھوک لیا کہ یہ مورک ہے اس لئے بدھو پتر جنم نہ لیں اس کے لئے پنی کرنا بدھو بیٹی نہ ہو مورک بہو نہ ہو مورک پتری نہ ہو مورک پتی نہ ہو بدھو مان پتی ملے ایسی پوجا کرنا بھکتی کرنا